امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ملکوں میں سے ایک قرار دے دیا جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے خیال میں پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس موجود جوہری ہتھیار غیر منظم ہیں امریکی صدر نے پاکستان سے متعلقی دبصرہ دیموکریٹک آگریشنل کیمپین کمیٹی کے استقبالیے میں کی گئی اپنی تقریر کے دوران کریا امریکی صدر کے بیان کا جائزہ لینے وزارت خارجہ کے متعلقہ حکام چھٹی کے دن بھی دفتر پہنچ گئے ترجمان دفتر خارجہ آسیم افتخار نے فوری رد عمل دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تقریر کا جائزہ لینے کے بعد حکومتی سطح پر رد عمل دیا جائے گا جبکہ وفاقی وزیر طبانائی خورم دستگیر نے کہا کہ امریکی صدر نے پاکستان کے بارے میں جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے وہ بلکل غلط ہیں پاکستان کی سیاست کے دو بڑوں میں رابطہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پیپلس پارٹی کے شریک چیرمین آسیف علی زرداری کو ٹیلی فون کر کے امران خان کے لانگ مارچ پر گفتگو کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا سابق وزیر آزم اور سابق صدر کے مابین باتچیت میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنباؤں میں زمنی الیکشن پر بھی مشابرت ہوئی سابق صدر نے مریم نواز شہباز شریف حمزہ شہباز کی بریت پر مبارک بات بھی دی ملک میں زمنی الیکشن کا بڑا مارکہ انتخابی مہم ختم ہو گئی پی ٹی آئی میدان مارے گی یا نتیجہ آئے گا حکومتی اتحاد کے حق میں فیصلہ کل ہوگا قومی اسمبلی کے آٹھ اور پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں پر زمنی انتخابات میں دلچسپ مقابلہ متوقع زمنی انتخابات کے حلقوں میں رینجرز ایف سی اور پاک فوج کی تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری فورسز کی تائناتی پندرہ سے سترہ اکتوبر کے لیے ہوگی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں مزیر خزانہ عساق دار نے واضح کر دیا عساق دار نے غیر ملکی خبر عسائی دارے کو انٹرویو میں کہا کہ سہلاب سے ملک میں بڑے پیمانے پر فصلیں متاثر ہوئیں آئندہ سال گندم درامت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون پیریس کلپ کے کرزوں کے علاوہ ستائیس بلین ڈالر کے کرزوں کو ری شیڈول کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے موجود آئی ایم ایف پروگرام پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے رانہ سناولہ پنجاب آ کر دکھائیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا رانہ سناولہ کو چیلنج وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے میڈیا شگفتگو میں کہا کہ اپوزیشن نے جس دن ایک سو چھ آسی ارکان پورے کر لیے پھر دیکھ لیں گے شوق کا کوئی مول نہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اپوزیشن اپنے نمبر پورے کر لے پھر تبدیلی کی بات کرے کیا عمران خان یا پی ٹی آئی گرفتاریوں سے کبھی ڈری ہے دو چار دن میں زمانتیں ہو جاتی ہیں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے منشیات برامدگی کیس میں رانہ سناولہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور ہو گئی انصداد منشیات کی عدالت کے جج نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے خلاف منشیات کے مقدمے پر سماعت کی تو وزیر داخلہ عدالت پیش نہ ہوئے رانہ سناولہ کے وکیل نے عدالت میں پیشی کے لیے استثناء کی درخواست دی عدالت نے رانہ سناولہ کو ایک دن استثناء دے دیا اور وکلہ کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر ملزموں کی متفرق درخواستوں پر دلائل دیا جائیں وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف مقدمے پر مزید کاروائی انیس نومبر کو ہوگی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی جلد سماعت کے لیے حکومت کی سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر درخواست پر سماعت آئندہ ہفتے کرنے کی استعداہ کی گئی ہے وفاقی حکومت نے چیرمن تحریک انصاف کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹر آزم سواتی کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہو گیا آزم سواتی کو سیشن اینڈ ڈسٹرک کورٹ پیش کر دیا گیا عدالت نے آزم سواتی کا مزید ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا میڈیا سے مختصر بات چیت میں ان کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کے لیے ہر ظلم کا مقابلہ کریں گی سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکان زئی کو آبائی علاقے خاران میں سرکاری عزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا سابق چیف جسٹس گزشتہ روز دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے محمد نور مسکان زئی کے قتل کے خلاف کوئٹہ بار اسوسییشن نے تین روزہ سوگ اور عدالتی کاروائیوں کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے قتل کی مضمت اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ترکیہ میں کوئلے کی کان میں دھماکہ پچیس افراد جانبہا گیارہ زخمی ہو گئے میڈیا کے مطابق دھماکہ ٹرانسفارمر پھٹنے سے ہوا اور کرکٹ کا بڑا میلا سجنے کو تیار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا کل سے آسٹریلیا میں آغاز ہوگا ورلڈ کپ سے قبل تمام کپتانوں کا گروپ فوٹو شوٹ کیا گیا قومی کپتان بابر آزم نے دیگر ٹیموں کے کپتانوں کے ہمراہ اپنی سالگیرہ کا کیک بھی کاتا ایونٹ کے افتتاحی روز گروپ اے کے دو میچ شیڈول ہیں سری لنکا اور نمیبیا کے درمیان پہلا جوڑ پڑے گا دن کا دوسرا میچ نیدر لینڈز اور متحدہ عرب امراد کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا ایونٹ میں مزبان آسٹریلوی ٹیم اپنے عزاز کا دفاع کرے گی جبکہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان زور کا جوڑ 23 اکتوبر کو شیڈول ہے